نہیں بتایا پھر رفضل صاحب بیچ میں کوت پڑے پھر امہ ڈار پھر رہانہ ڈار اور انہوں نے شہریار کو ڈانٹا اندر ہمارے بہت سارے ہیں میں نے اس نے ڈانٹا شہریار کو کہ آپ کیا کر رہے ہو اگر خان کو اس نہیج پر چھوڑ کے جانے پر سارے جاتے تو وہ شکر اس پر پریشور آ گیا وہ پیچھے ہاٹ گیا پھر اس نے لمبا سینٹیوی شہریار نے دیا کہ مجھے فرسٹریشن یہ ہو رہی ہے کہ میں اس سینٹیوی میں بیٹھا ہوں کتنے مہینوں سے میں گر خ تھی کہ ہم اس لئے نہیں آئے تھے اسیمبلی اسیمبلی کھیلے کمیٹی کھیلے ہم تو آئے تھے خان صاحب کو نکالنے کے لیے اتنی سی بات تھی جیو نے اب میں بتاتے ہیں جیو نے اس کو کیوں بنایا اتنا بڑا وہ ڈراما کل انہوں نے کل میری اسیمبلی میں سپیچ بلوک آؤٹ کر دی اس سے میں نے دو باتیں کہیں تھی شرباز شریف نے بولا کہ ہم نے تو پیٹے کے ساتھ کبھی کوئی تشادد نہیں کیا آپ تو روندو بچے ہیں تو آپٹی آسمین آشد روندو بچے ہیں میں خود کیانسر س سوائیور ہوں آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ظلم کیا تھا تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب عونرابل پرائم منسٹر فارم 47 آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کی حکومت میں ہو کیا رہا تھا پی ڈی ایم میں جی آپ ہی کی حکومت نے مجھے اٹھوایا اور جس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کے تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی آپ کی بھتیجے نہیں ہے میری ویڈیو بنوائی جیل میں مجھے کوئی خاتون ملنے ہی تھی اسی ایجنسی پولیس میں نظر بند تھی تو میرے کمرے بینے کہ میڈم آج تو آپ کی ویڈیو بنے گی میں کہا کیوں کہتے ہیں وہ مری نواز کہہ رہی ہے میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن اس نے اس کا نام لیا کہ اوپر سے مطلب اللہ کے بعد ان کا جو اوپر ہوتا ہے اوپر تو اللہ ہی ہے کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ویڈیو بناو اگر پارٹی نہیں چھوڑتی تو اس کا اکر توڑنی ہے دو ہفتوں کے اندر اندر یہ میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ بولا بلاک آؤٹ ہو گیا اسکریم پھر میں نے کہا کہ شباز صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے والدین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے آپ کونسی بات کر رہے ہیں کونسی کمپلین ہم نے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کہیں ظلم بھی برداشت کریں تکلیف بھی اور ہم ف پھر بھی یہاں کھڑے ہیں تو اس بات پہ انہوں نے غائب کر دی تو اس یہ بات کی میڈیا میں نہ آئے انہوں نے یہ چھوڑ دیا جیو والوں نے کہا کہ میں ریزائن کرنی ہے سارا ڈراما ہے اور پتہ نہیں گروپنگ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بٹ بکوز یہ خبر چھپانی تھی جو میں نے کل کہی ترہی کیا بڑی خبر دی سب کو پاتا ہے جیلوں میں کیا ہو رہا ہے پہلیمانی پارٹی کمیٹی کے جلاس میں اور جو ترکیل آپ کے سیاسی کمیٹی کے جلاس میں آپ نے بائیک آٹ کیا ہے پہلیمانی کمیٹی کمیٹی تو ہو ہی نہیں ہے بچے بٹے ہم تو اتنے تھکے ہارے ہوتے ہیں دس بجے پہنچو رات کو بارہ بجے جاؤ پہلی کل صبح دس بجے ہو رہی ہے جھوٹ سارا جھوٹ اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کا آپ کیا نام سے جھوٹی خبر چلائی تھی کہ انہوں نے کوئی اپنا انالیسس اور ریسرچ ونگ ہے اور ان کے انالیسس اور ریسرچ ونگ کے مطابق آصیف علی زرداری نے جو فلڈز آئے تھے دوہزار بائیس میں اس کے جو جتنے سامان اشائیت اس میں کوئی چوری نہیں کی کیونکہ جیو نے انالیسس کر دیا ہے وہ تو سیکھ اور جنرلسٹ بھی ہے جیوائی ایف کا مجھا اس کا نام نہیں آتا سمتھنگ اباسی ہے کہ سمتھنگ انسہار ہے داری والا اس نے بھی ایک لمبا چوڑا مجھ پر لکھا تھا آرٹیکل کہ شاندانہ پاکستان کو بددام کری ہے وہ لوگ وہ کہہ رہے کہ پاکستان میں سیلاب زدہ لوگوں کے پیسے زرداری چورا رہا ہے اور فیڈل کفرنٹ میں دیکھے نا میں نے شہریار پر پریشور ڈالا کہ تم نے استیفہ نہیں دینا پھر شرفظل نے اس پر پریشور ڈالا پھر عمر ڈال نے پھر رہانہ ڈال نے یہ کڑی چل پڑی استیفہ کوئی نہیں دے گا ہم شہریار کو نہیں دے گا میں نے فواد چولی صاحب نے بھی کہا ہے فواد چولی صاحب نے کہا کہ جو پی ٹی کی ملودہ کیادت ہے اس میں کوئی آدم ثم نہیں ہے اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ ہے بچے دیکھو جو لوگ جیلوں سے ہو کے آئے ہیں جن لوگ انہیں مارے کھائی ہیں بزنس ختم ہوئے ہیں ان کے گھر پر دھاوے ہوئے ہیں ان پر فیک ناپ کے کیسے ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے کمپیر کر سکتے ہیں فواد بھائی کی سٹیٹمنٹ سے فواد بھی میرے دوست ہیں میں ہر جگہ کہتا ہوں ان کی بیوی سے میرا گھر کا رشتہ تھا لیکن جب وہ پریش کانفرنس کر کے چلے گئے جب خان صاحب نے ان کے خلاف کی ہے ان کی نوٹیفکیشنز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو عمر ا بیوی نے کی ہیں خان کے کہنے پر انہوں نے کہہ دیا تھا ان کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں ٹویٹر پر آسم مریر صاحب کی تعریفیں کی ہیں ویڈیو میں بہت کچھ ہے ان کی بیوی کی ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو دی نوٹفائی کر دو پارٹی سے تو وہ تو ایک فیکٹ ہے وہ کون ڈینائے کر سکتا ہے آپ کی اصابتی ہے مہم صرف تکاریر سے یا عدالتوں سے عمران خان صاحب کو انصاف مل جائے گا یا آفتر حال آپ کو سڑکو پر آنے دیکھیں میں تو پہلے سے سڑکو پر ن خلیف نہیں ہوں میں نے خان صاحب نے مجھے آرڈر دیا جیل میں کہ آپ لوگ نکلیں وہ کلاس سارے میں آئیل ایف کی آئیل ایف سنٹرل کی فوکل پرسن بھی ہوں جو ہمارے تین سی نزائے شہداب جعفری معظم بات اور چودری شچاک صاحب ان کے ساتھ مل کے ایک دفعہ میں گئی ہوں آلی محمد کے ساتھ کراچی وہاں ہم نے بہت بڑا وکلا کا کروایا کرننشن پھر بلوچستان گئے شریع عرفتی کے ساتھ وہاں بہت بڑا کروایا ہم پر پرچے ب ہمیں کٹ گیا ہمیں آوالی جا رہے ہیں سکھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ملتان جا رہے ہیں ہم ہر جگہ جا رہے ہیں میں تو نہیں رکی سنٹرل پارٹی سنٹرل قیادت جب اپنا فیصلہ کری وہ کرے گی لیکن کیونکہ میں خود وکیل ہوں اے میرے بیو تو میں آئیل ایف کے ساتھ میں کرتے ہوں اگر آپ سڑکوں پر آنا پڑے گا یا عدالتوں سے انصاف نہیں دیکھیں اگر عدالت انصاف نہیں کر دی پھر تو دنیا ویسے بھی سڑکوں پر نکلے گی لیکن اب ہم عدالتوں پر نظر ہے کہ وہ کیا کریں گے عدد کیس میں سزا برقرار ہے یہ سوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے بچے اتنا گندہ کیس ہے یہ میں کام ہی بولوں بہتر ہے لیکن جب اس دن میں گئے اس دن عدالت میں اور میں نے وہ الفاظ سنے جو عدالت میں استعمال ہو رہے تھے گندے گندے انفاظ اور یہ پورا کیس قرآن کے خلاف ہے مجھے نہیں پتہ اس کو میں کیسے ٹرانسٹیٹ بورک مزاکی اس کو سمجھ لیں پشتوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں اور بجلی کتاروں میں انگلی نہیں مارتے ان لوگوں نے اللہ کے قوانین میں انگلی ماری ہے انہوں نے اللہ کے مقدس پاک رشتے بیاں بیوی کے پہلے آزم سواتے کے ساتھ کیا آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یاد رکھیں اس کے اتنی سخت سزا ہوگی یہ ہلاکت کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کو بچانے والا جس طرح فیرون ہلاک ہوئے تھا نہیں اس طرح ہلاک ہوں گے پہلے مجھے یہ فکر تھی کہ یہ شاید فرد واحد کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ میں لیکن شکر ہے اب کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پڑے لکھے ہیں وطن سے وفادار ہیں ڈیسنٹ ہیں خدا سے ڈرتے ہیں قانون آئین کی بازداری کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاید ہمارے حق میں چلا جائے دیکھتے ہیں رب المالک بچے میں پارٹی کی عادت سے نہیں ناراض میں تو پارٹی کی عادت میں دیکھیں میں نے تو ایک دفعہ ریکویسٹ ہی کی نہیں شیرفزل صاحب تو دیکھیں شیرفزل صاحب نہیں شیرف یار کا تو میں نے بتا دیا نا وہ خود سے فرسٹریشن فیل کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں نکل سکتا تو میرا کیا فائدہ ہے بلکہ اس دن فوجہ آصف نے اس پر تعمت لگائی کہ تم برائی کرتے ہو لیڈرز کے کہتے ہیں نہیں میں تو گوھر بھائی کو اون کرتا ہوں میری پارٹی میرے مسئلے تم کو انہوں بھی اس میں بولنے والے اور ان تو بہت سخت آیت استعمال کی لعنت اللہ یلالقادبین جو جھوٹ بہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو شایان صاحب نے کہا رہا ہے گروپنگ ہر پارٹی میں ہوتی ہے ہم واحد پارٹی اس ملک پر جماعت اسلامی کے ساتھ جو کھل کے بولتے ہیں ہم ڈیموکراتک ہیں یہاں کوئی آپ کو محرسیتی نظر آئے گی نہ خان کی بہن نے چیئر پرسن بننا ہے خان کے بعد اللہ ان کو سو سال زندگی دے نہ ان کی اہلیا نے بننا ہے نہ ان کے بچوں نے نہ ان کے نیفیوز نے خان صاحب فیصلہ کریں گے پارٹی آگے کون چلائیں گے لوگوں کے اس چیز سے نفرت ہے کیونکہ بلاول اور مریم کی پھر ضرورت نہیں ہے نا اگر خان صاحب کی پارٹی میں خدا نہ خاتم اور حسیت آجاتی ہے تو پھر تو مریم اور بلاول کو جسٹیفیکیشن مل جاتا ہے اپنی اگزیسٹنس کا آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا مالدار چور باپوں کی بگڑی بھی اولادے تو ان کے ساتھ ہم کیا کرے ہیں سب کچھ بڑھ رہے ہیں سب کچھ بڑھ رہے ہیں سب کچھ بڑھ رہے ہیں آگست میں آئے گا چل видим پھر است کچھ بڑھ رہے ہیں کچھ بڑھ رہے ہیں ممالکہ لوگ کے رہے ہیں بچی کہ کل صبح پتھ جائے گا ist سوگر دیر semaines موسیقی کے ناحب پانی ASAD گπ پہ х channel گے از وہ بڑھ груپ shortly یقین بچہ میں تو کسی گروپ کو نہیں جانتی میرے تو سب سے الحمدللہ بہت ہی سلام دعا ہے تو آپ تو جورنلسٹ آپ کے پاس وہ انفرمیشن ہیں جو میرے پاس بھی نہیں ہے اگر گروپ بندیوں کے بچے ایک گروپ ہے میرا وہ عمران خان کا گروپ ہے میرے رب کے بعد میرے رسول کے بعد ایک گروپ ہے وہ عمران خان ایک ملک پاکستان